مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینڈز پرینڈز میرا نام محمد اطنان ہے اور میں آپ کے ساتھ محمد اطنان ٹرائیول این ویز یوٹیوب چینل سے محاطب ہوں پرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے اور ٹک ٹاک ہوں گے پرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا جس میں آپ قطر ایئر ویز کی انلائن ٹکٹ بک کراسپ ہوگے پرینڈز سب سے پہلے آپ کو پلی سٹور میں چلے جائیں گے پلی سٹور میں آپ سرچ بار میں لکھو گے قطر ایئر ویز قطر ایئر ویز لکھو گے تو سب سے پہلے آپ قطر ایئر ویز کی ایک اپ آ جائے گا لیکن یہ میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے لہٰذا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ انسٹال کر لیں میں ابھی طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ لوگ جب یہ انسٹال کر لیں تو ڈھارے قطر ایئر ویز کی ایپ میں آ جاؤ گے لہذا آپ لوگ نیچے دیکھ لو قطر ایئر ویز کی ایپ موجود ہے تو اسی پر آپ لوگ کلک کر دو گے جب یہ اوپن ہو جائے گا تو یہ ابھی اپنا سرچنگر سب کچھ کر رہا ہے اپنی اوپ پراسس کر رہا ہے مطلب ریڈی ہونے میں تو آپ لوگ دیکھ لیں قطر ایئر ویز کی ایپ آ گیا سب سے پہلے آپ نیچے بک کی سب سے نیچے آپ اگر باٹم میں دیکھ لو تو بک کے ایک نشان آیا ہے بک کے اس نشان مطلب یہ ہے پلائٹ سرچ کرنا تو اس پر آپ لوگ کلک کر لوگے جب اس پر کلک کرو گے تو سب سے پہلے لیپ سائٹ پر آپ لوگ دیکھ لو کلاسز آٹھ گیا کلاسز کا مطلب ہے کہ ایکانومی آیا ہے ایکانومی کا مطلب ہے سب سے اچھا سرچنہ والا پلائٹ پریمیوم کا مطلب ہے جو سب سے ایکسپینسیو پلائٹ کا ہو مطلب مہنگا ہو تو میں ایکانومی پر میں کلک کرتا ہوں نیچے پلائٹ ریٹرن آگی ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی جگہ چلے جاؤ گے اور واپس آ جاؤ گے تو اس کو ریٹرن کہتا ہے پر ایکسپل آپ کو اسلام آباد سے دو ہر چلے جاتے ہو قطر قطر تو واپس اسلام آباد آتا ہے وہ کسی محسوس ٹائم آور ڈیٹ پر تو اس کو ریٹرن کہتا ہے ون وے پلائٹ ان کو کہتا ہے جب آپ کو پر ایکسپل اسلام آباد سے قطر جاتے ہو ان کو ون وے صرف کہتا ہے ملٹیپل سٹی پلائٹ ان کو کہتا ہے کہ آپ اسلام آباد سے قطر جاتے ہو پھر دو گئی چلے جاتے ہو پھر لاہور آ جاتے ہو تو ان کو ملٹیپل پلائٹ کہتا ہے ملٹیپل اس میں ملٹیپل سٹی انکلوڈ ہو گئے شامل ہو گئے لہذا مجھے ریٹرن پلائٹ شاہی ہے اس کے نیچے پرام میں کلک کرو گے اور اپنے دیپارچر اپنی روس خطی کا ٹائم سلیکٹ کرو گیا مطلب آپ کا کس ارپورٹ سے کہاں سے اپنے دیپارچر کرنا چاہتے ہو تو میں چلوں پرام پر کلک کرتا ہوں ابھی میں ادھر لکھتا ہوں پر ایکسپل اسلام آباد اسلام آباد میں نے لکھتا ہے آپ لوگ نیچے دیکھ لو اسلام آباد پاکستان انٹرنیشنل ارپورٹ آ گیا تو ان پر میں کلک کرتا ہوں ابھی میں ٹو پر کلک کرتا ہوں ٹو پر میں کلک کرتا ہوں ادھر میں لکھتا ہوں کہ میں قطر جانا چاہتا ہوں قطر میں نے لکھ لیا قطر تو قطر ابھی آ گیا دوہا حماد انٹرنیشنل ارپورٹ آ گیا تو ابھی نیچے اس کے نیچے ڈیپارچر ڈیٹ آ گیا ڈیپارچر ڈیٹ میں جو ہے نا میں ابھی ڈال دوں گا پر ایکسپل میں ڈالتا ہوں کہ میں یکم اکتوبر دوزار بیس کچھ چلا جانا چاہتا ہوں اور واپس ہی میری ہوگی ڈیٹرن ڈیٹ دس اگلوبر دوزار بیس کچھ چلا پلوگ دیکھ لیو یہ ٹرائیوال مطلب ون ایڈلٹ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ لوگ سرچ نیچے سرچ کا بٹن دباؤ گے تو یہ سیدھا مطلب ایک شخص کے لیے ایڈ کرے گا لیکن اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ ہو پیملی کے ساتھ جاتے ہو اپنی بی بی کے ساتھ بچوں کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہ کرا سکتے ہو پیملی ہے اور دو بچے تو آپ لوگ اس طرح کرا سکتے ہو آپ لوگ جو ہے نا ایڈلٹ ملے کو اس میں سب سے پہلے ایک آل لڈی ہوا ہے آپ یہ پلس پر کلک کروگے دو کرلوگے اور اگر آپ کے پاس دو بچے ہے تو آپ یہ چائلڈ پر پلس پر کلک کروگے ایک دپا کلک کروگے ایک آجائے گا دو دپا کروگے دو آجائے گا پر ایک جامپل آپ کے پاس اگر ایک بچی یا بچہ اور بھی ہے جو اس کی عمر ایک سال ہو یا چی مہینے ہو یا سڑے ایک سال ہو دو ماہ اور تین ماہ جتنے بھی ہو تو آپ اس پر بھی کلک کروگے تو ٹوٹال آپ لوگ جو ہے نا پانچ آگئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دن کر لوگے اوپر جو ہے نا دن کا پریس کر لوگے تو خود بہت آپ لوگ پانچ لوگوں کے لئے یہ ٹکٹ بک ہو جائے گا لیکن لہٰذا میرے پاس میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے میں صرف ایک ہوں تو میں اسی ایک پر کرتا ہوں تو ابھی میں نے ڈلٹ ایک کیا اور ڈن کا بٹن پریس کر رہا ہوں نیچے میں سرس کا بٹن ابھی کلک کرتا ہوں تو ابھی یہ ابھی پروسس کر رہا ہے اور قطر ایرویز کی جو جو بھی پلائٹ ہونا وہ مجھے ابھی دکھا رہا ہے کہ کونسی کونسی پلائٹ جو ہے نا اسلام آباد سے جاتی ہے اچھا چلو جی پرنس یہ ابھی آگیا دو پلائٹ ہم خواہ جائے جس کا سارا پرائس جو ہے نا دونوان سیم ہی ہے ایک کی ہے نا انتہالیس ہزار اٹسی اور دوسری کی بھی ہے انتہالیس ہزار اٹسی لیکن اس میں پر ہی ہے کہ ایک پلائٹ جاتا ہے شام کے تین بچ کر چھالیس منٹ پر جاتا ہے اور ادھر پہن جائے گا دو ہمیں پانچ بچ کر تیس منٹ پر اور اس کی ڈیوریشن ہوگی تین گھنٹے پچاس منٹ ہو لے گا ٹھیک ہے تو اور دوسری کی جو ٹائمنگ ہے وہ زیادہ مختلف ہے آپ لوگ یہ دیکھ لوگ یہ نو بچ کر پاندرہ منٹ پر ٹیک اپ کرے گا اسلام آباد سے آباد انٹرنیشنل پر یہ گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر لینڈنگ کرے گا دونوں سیم ہی پراز میں ہے لیکن اس میں ٹائم کا ڈیوریشن جو ہے نا یہ مختلف ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے اپنے ٹائم کی شوڈیول کے مطابع نو بچ کر پاندرہ منٹ پر یہ اس پر کلک کرتا ہوں جی میں نے کلک کیا تو ابھی یہ پروسس کر رہا ہے جا رہا ہے دوستو آپ لوگ دیکھ لو دو دو آگے اکانومی سیور جو ہے نا انتالیس ہزار اٹسی کا آگیا اور موسٹ پاپولر اکانومی ویلی اوہ سے انتالیس ہزار اٹسی کا آگیا ہے جس میں آپ کو سب کچھ دکھایا ہوا ہے ہول پلائس اور جس کی کینسلیشن چھارجز چودہہزار ایکس اوز سی اور یہ سارا کچھ تیس کیجی تک آپ وزن لے جا سکتے ہو یہ وقت سب کچھ آگیا لیکن میں اکانومی سیور پر کلک کرتا ہوں کیونکہ زائر سی بات ہے اس میں اس کی پرائس کمیا تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور نیچے جو ہے نا کلٹی نیو کا بٹن دب آتا ہوں اوپر میں سائٹ پر لیپ سائٹ پر دیکھ 10 اککلوبر 2020 مطلب یہ والا ریٹرنٹ کا پلائٹ آگیا تو ایک ریٹرنٹ کا پلائٹ آگیا 1215 روپیہ اور دوسرا گیا 55440 روپیہ تو زائر سی بات یہ نیچے والا سستہ ہے تو میں نیچے والے پر کلک کروں گا اور اس کی ٹائمنگ جو ہے نا اس کی ٹائمنگ جو ہے نا یہ تطریبا یہ ہوگا 8 بچ کر 15 مینٹ پر یہ ٹیک اپ کرے گا اور دن کے مطلب شام کے جو رات کو ایک بجا ایک بچ کر 45 مینٹ پر یہ لینڈنگ اسلام آباد میں کرے گا تو چلو میں یہ نیچے والے پر کلک کرتا ہوں اور کنٹینیو ابھی ہو جائے گا پرنٹ آپ دیکھ لیں کہ ایک آنومی سیور ایک آنومی ویلیو آگیا اور ایک آنومی پلیکسکس آگیا تو لہٰذا میں 35330 روپیہ پر کلک کرتا ہوں یہ سلیکٹ میں نے کر دیا اور نیچے جو ڈیٹیل اس ٹیکٹ میں جو ہوگا یہ سب کچھ ویسی لکھا ہوا ہے آپ لوگ چک کرا سکتے ہو بلکل تو میں کنٹینیو پر کلک کرتا ہوں کنٹینیو کرتا ہوں میں نے کنٹینیو کیا ابھی یہ اپنا پرسیس کریں گا یہ دونوں ٹیکٹ بلکل ریڈی ہو گئے آپ اس کی سارا کچھ ڈیٹیل چک کرا سکتے ہو اس اپشن پر کلک کر دو آپ ان کی ڈیٹیل کلک کرا سکتے ہو یہ ڈیوریشن آ جائے گا بلائٹ کی ٹائم سب کچھ آ جائے گا اسی طرح یہ دوسری پیار پر پھرنس یہ ساری ٹیکٹ کھل ملا کر نینٹی پور تاؤزن سیون ہنڈڈ ترٹیون اپشن روپیاں آ گیا ابھی دو نیچے دو اپشن مجھے آ گیا ایک لاغن آ گیا ایک continue as a guest آ گیا تو اگر آپ کی آپ کے آپ چاہتے ہو تو اس میں اپنا ایک آنڈ بھی منا سکتے ہو خطر ایرویس کی اپیشلی ویبزائٹ پر یا اس کی ایپ میں آپ اپنا ایک آنڈ بھی ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کراتے اور continue کرتے as a guest کسی کے لئے بک کراتے آپ نے لئے بک کراتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ continue as a guest پر کلک کیجئے اور یہ اپنا process کر لے گا چلے جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لو ابھی یہ پہ جا گیا اس پر ابھی میں نے یہ کلک کر دیا اور ابھی چلے جاتا ہوں یہ آپ کا ٹائٹل آ گیا آپ جو بھی ہو جیسے بھی ہو میسر ہو میسز ہو ڈاکٹر ہو پروپیرس اور شیف ہو جو بھی ہو تو آپ لکھو گے میں میں مستر ہوں میں لکھتا ہوں محمد پاس میں میں محمد لکھتا ہوں second name عدنان لکھتا ہوں gender میں لکھتا ہوں date of birth اس طرح کر لوگے یہ میں نے پرزی ایک data birth ڈال دیا ابھی country select کر لوگے اس پر کلک کروگے پاکستان کلک کر لوگے ٹھیک ہے پاسپورٹ کا نمبر لکھ لگے یہ میں نے ایک پرزی نمبر لکھ لیا ٹھیک ہے یہ میں نے پرزی نمبر ابھی expiry date لکھنا ہے مجھے کہ کون سے تاریخ پر اس کی expiry ہو جائے گا تو چلو میں اس کی expiry date بس پرزن ایسی کوئی لکھتا ہوں میں نے پرزی ایک لکھ لیا expiry date ٹھیک ہے ابھی نیچے پرزی نمبر لکھتا ہوں پرزی نمبر لکھتا ہوں پرزی نمبر لکھتا ہے zero مت لکھوا اگر ضوئی راب لکھتے بھی نہیں ہوں کیونکہ پاکستان کا کوٹ ڈال دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لکھ سکتے بھی ہوں پرنڈز میں نے یہ لکھ لیا ابھی میں لکھتا ہوں اپنا ایمیل لکھتا ہوں ایمیل یہ میرا ایمیل میں اپنا ایمیل لکھتا ہوں کیونکہ اسی کی طرف مجھے ٹکٹ ہو جائے گا میں آپ کو یہی ریکوست داروں گا کہ آپ جو بھی ڈیٹیل ڈالتے ہو اس اکشنین کالوم میں برہ مہربانی صحیح صحیح سا ڈیٹیل ڈالا کروں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے آپ کا ٹکٹ جو بنے گا اسی ڈیٹیل کی بحث پر میں اگر آپ کی ٹکٹ کی ڈیٹا میں کوئی ڈالتی ہو گئی تو آپ کو بہت بڑا جو ہے آپ لوگ زور خوار ہو جائیں گے اگر آپ نے آپ کی ٹکٹ کی ڈیٹا کی اور پاسپورٹ کی ڈیٹا میں اگر کوئی پرک ہو گیا تو لہٰذا میں نے یہ ایمیل ڈال دیا تو ابھی آتا ہوں ان پر بھی کلک میں کرتا ہوں یہ دونوں پر میں کلک کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کا کوئی امرجنسی کوئی نمبر ہو کوئی امرجنسی کنٹیکٹ کوئی امرجنسی آگئی تو آپ لوگوں کو لکھ بھی سکتے ہو میں امرجنسی میں اپنا بھائی کا نام لکھتا ہوں اور کنٹری سیلیکٹ کرتا ہوں کہ اگر خدا نخص کوئی امرجنسی ہو گئی تو ان کو کلک کر لیں گے تو موبائل میں ان کا نمبر ڈالتا ہوں پر جی کوئی نمبر کسی طرح میں نے ڈال دیا پرنڈز ابھی کنٹینیو کرتا ہے خطر ایرویز کی جو اپیشلی اپ ہے وہ اپنا پراسس کر رہا ہے ٹکٹ بنانے کے لیے اور اس کی پیئیمنٹ کے لیے پرنڈز ابھی آ گیا ابھی آپ سب سے پہلے آپ دیکھ لوگے مطلب اپنا سیٹ سیلیکٹ کر لوگے تو اس سیٹ کے بٹن پر میں نے پریس کر دیا اور ابھی یہ پراسس کر رہا ہے اپنی سیٹ کی طرف جا رہا ہے ابھی اس کی سیٹ سے آ گئی اگر آپ یہ دیکھ لو تو یہ ریگولر سیٹ جو ہے نا ان کی جو نشان ہے جو یہ والا ہے تو یہ ریگولر سیٹ سے اس طرح کمپارٹڈ بھی ہے اور ایکس طرح لگ روم بھی ہے یہ ساری جہاز کی آپ دیکھ لو یہ ساری سیٹ سے یہ دیکھ لو ساری سیٹ سے اس میں جو کراس کا نشان آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آل لیڈی بھک ہو چکے یہ سیٹ جو ہے نا بھک ہو چکے یہ اگزیکٹ کا راستہ یہ دونے اگزیکٹ کا راستہ ہے مطلب باہر جانے کی راستہ یہی ہے اور اسی طرح یہ سپید والا بلیک کا نشان جو آیا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ ابھی تک بھک نہیں ہوئی اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو لہٰذا کر سکتے ہو لہٰذا میں ابھی سے یہ کراتا ہوں کوئی سیٹ سیٹ سلیکٹ کرتا ہوں چلو پرنٹس یہ والا سیٹ یہ کڑکی کی طرف ہے تو یہ اچھا رہے گا یہ سیونٹین نمبر یہ سیٹ میں سلیکٹ کرتا ہوں یہ سیونٹین نمبر سیٹ میں نے سلیکٹ کر دیا اور ابھی سلیکٹ یہ میں نے کلک کر دیا تو آپ لوگ دیکھو محمد اتنار کے ساتھ یہ سیونٹین اپ سے سلیکٹ آ گیا اوپر سے بھی یہ جہاز میں اگر آپ لوگ دیکھو سیونٹین اپ نمبر سیٹ سلیکٹ ہو گیا ابھی میں سیو این ریٹرنٹ پر کلک کرتا ہوں اچھا پرنٹ نیچے آپ لوگ آگا نیچے سب سے پہل نیچے جائے اور کنٹینیو کا جو بٹن آ جائے گا ان پر کلک کر لوگیں تو پرنٹس میں نے یہ کلک کیا ابھی یہ پروسس کر رہا ہے اپنا پروسس شروع کیا ہے پرنٹس یہ سب کچھ ڈیٹیل تیار ہو گیا اور آ گیا مجھ کو پرنٹس یہ میرا دیکھ رہی سیٹس نمبر ہے ڈیٹیل آگے کانٹیک نمبر ایمیل آئی ڈی سب کچھ یہ مجھے آ گیا ہے اچھا پرنٹس اگر نیچے آپ لوگ دیکھ تو سا ٹوٹل پرائز جو ہے نا نینٹی پور تاوزن سیونڈ ہنڈر تیلٹیون روپی آگیا ٹھیک ہے پرنٹس پرنٹس نیچے دو اپشن آگیا ایک پین ناؤ پر آگیا ہے دوسرا جو ہے نا ہولڈ بوکنگ آگیا اگر آپ کو ہولڈ بوکنگ کراتے ہو کہ میرے ٹکٹ جو ہے نا دو دن آلتالیس گینٹوں کے لئے ہولڈ ہو جائے یہ سٹ میں مطلب کوئی سوچ بچارج کرتے ہو آپ نے پلاننگ کرتے ہو یا کوئی ویزا کی ٹکٹ بوک کرانا چاہتے ہو تو بلکل آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ اپنی ہولڈ کی ہولڈ مائی بوکنگ پر کلک کر لو اور اگر آپ بہتر گینٹوں کے لئے مطلب تین گینٹوں کے لئے بوک کرانا چاہتے ہو کہ یہ ٹکٹ میرا تین گینٹے کے لئے ہولڈ رہا ہے اس کے لئے یہ تو ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ لوگ ایک سٹر پیمنٹ کرو گے کیونکہ قطر ایروین نے ابھی نئی پہلے سی لانچ کی ہے تو اس وقت سے اسی طرح آپ سے ایک سٹر پیسے ڈالر چارج کر لیں گے چلو میں آپ کو دیکھا ہولڈ مائی بوکنگ پر میں نے کلک کر دیا تو یہ 40 گینٹوں کے لئے ہو جائے گا لیکن مجھے ابھی پندرہ ڈالر دینے پڑھیں گے اگر میں بہتر گینٹوں یعنی تین دن کے لئے ہولڈ کرتا ہوں تو مجھے ابھی 20 ڈالر دینے پڑھیں گے تو لہٰذا مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ابھی آپ کو طریقہ سکا رہا ہوں کہ کس طرح کو آپ لوگ ٹکٹ اپنے بوک کرو گے تو میں نے پین آو پر کلک کیا اور نیچے ٹک ٹک لگا لیا کہ یہ کنڈیشن ترمان کنڈیشن جو بھی اپلائٹ کہو یہ میں نے ریٹ کیا اور اس سے میں مطبق ہو اگری ہوں تو چلو پینڈز ابھی نیچے کنٹینیو کا بٹن دباتا تو ابھی دو اپشن مجھے آ گیا کہ گوگل کے طرح پی کرتے ہو یا ادھر اپشن مطلب قطر ایر ویس کی طرح پی کر ادھر اپشن پر میں نے کلک کیا تو یہ ابھی پروسس کر رہا ہے کہنا میں کس طرح ادا کروں گا اپنے کریڈیٹ کار سے اپنی ڈیبیٹ کار سے میں کس طرح ادا کروں گا تو ابھی پینڈز آ گیا یہ ٹوٹل فائز آپ کو دیکھ لو ٹوٹل ایمان کو بھی پیڈ نینٹی پور کاؤزن سون ہنڈہ تردیون نیچے مختلف کارڈ آ گئے یہ آپ لوگ دیکھو ماسٹر کارڈ آ گئی ویزہ کارڈ آ گئے امریکن ایکسپیکس آ گیا یونی پی آ گیا ماسٹر کارڈ اسی طرح سارے کچھ آ گئے لہٰذا آپ کا جھوگی کارڈو اگر ویزہ کارڈو ویزہ پر ٹک کرو اگر ماسٹر کارڈو ماسٹر پر کلک کرو یونین پی ہے یونین پی پر کلک کرو اگر ماسٹر پاس ہوں ماسٹر پاس پر کلک کرو بیل کا میرے پاس ماسٹر کارڈ تو میں اسی پر کلک کر دیا نیچے آ گئے کارڈ نمبر ڈال ہوگے کارڈ تو یہ آپ لوگ ڈال دیجئے جو بھی ہو اپنا کارڈ نمبر ڈال دیجئے کارڈ ہولڈر نے مطلب جس کے نام پر کارڈ بنا ہوا ہے ان کا نام لکھ لوگے تو میں لکھتا ہوں تو میں لکھتا ہوں اپنا ایمیل ڈرس لکھو گے جس کا کارڈ مطلب ہو اس کا ایمیل ڈرس پر آپ لوگ لکھ لوگیں جس کے نام پر کنا ہوا ہو تو ابھی میں لکھتا ہوں میں نے اپنا ایمیل ڈرس پر لکھ لیا ابھی سیٹیزن کارڈ ہولڈ مطلب کون سی ملک کا لیے وہ مطلب بھیلان کردہ ہے ابھی میں لکھتا ہوں کہ میں کیونکہ پاکستان سے ہوں ابھی ایکسپائری ڈیٹ آ گیا برزی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ڈال دوں کوئی مطلب لیکن جو بھی اگر آپ نے ڈالنا ہوگا وہ ہی صحیح صحیح ڈالو گے بلکل اگزٹ ڈالو گے ابھی سی وی وی نمبر آ گیا تو میں ہی نمبر لکھتا ہوں ابھی کنٹری آ گیا کہ آپ کو کون سی کنٹری سے بلان کرتے ہو تو میں نے ابھی پاکستان کلک کر دیا تو پاکستان میں زیپ کوڈ مانگتا ہے تو ہمارا پشاور کا زیپ کوڈ جو ہے پچیس ہوئے ابھی ایڈریس مانگتا ہے ایڈریس ایڈریس میں نے یہ لکھ لیا لائن ٹو میں اگر آپ کا کوئی دوسرا ایڈریس ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سٹیٹ لکھو گئے میں لکھتا ہوں کہ میں خیبر پختنخواہ سے بلان کرتا ہوں اور سٹی آ گیا سٹی ٹاؤن جو آپ کا ہے وہی لکھتا ہے میں پشاور میں نے لکھ لیا کنڈیشن میں نے ابھی ترمین کنڈیشن کے ساتھ میں میں نے کلک کر دیا ہے ترمین کنڈیشن تو پرنس سب سے آخر میں یہی کنفرم پیمنٹ کا بٹن دباؤ گے جب یہ آپ لوگ دباؤ گے تو آپ کا جو کریٹ کارڈ بنا ہوا ہے بھینک کے ضرور تو اسی یا کریٹ کارڈ یا ڈیمیٹ کارڈ نہیں لے سکتے ہو خرید سکتے ہو پرچیس کر سکتے ہو لہذا پرنس جب آپ لوگ یہ بٹن دباؤ گے تو آپ او ٹی پی ایک میسیج آ جائے گا جس میں کوڈ لے کا ہوگا او کوڈ آپ اگر نیچے اس میں ڈال دو گے تو یہ پیمنٹ آپ کا مطلب او میسیج اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ کا او چک کر آتا ہے انلائن چک کر آتا ہے کہ آیا یہ موبائل ابھی ان کے پاس ہے یا نہیں یہ کوئی اور ہے کرنا کرے یا کوئی اور ہے کرنے کی کوشش نہ کرے یا کوئی اور چیز دو کم نہ کرے تو اس وجہ سے او لوگ جو ہے نا بھینک کے دروسے آپ کو ایک میسیج آ جائے گا کیونکہ آپ کا جب ایک آن بناتے ہو تو اسی میں اپنا سارے ڈیٹیل موبائل نمبر ایمیل ایڈر سب کچھ ڈالتے ہو تو آپ کو ایمیل پر بھی آ جائے گا اور آپ کو جو ہے میسیج پر بھی آ جائے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ کو مطلب او بھی ریپائٹ کرانا چاہتا ہے کہ یہ موبائل ابھی ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے تو اس وجہ سے او چک کرانا چاہتے تو آپ ان کو کوٹ کو جو ہے نیچے اور لکھ لوگے اور کنفرم پیمنٹ کا بٹن دباؤ گے تو آپ کے کاؤں سے یہی مانٹ جتنے بھی مانٹ ہو 94,731 تو یہ کھٹ دیا جائے گا اور ایک گینڈ کے اندر اندر آپ نے جو ایمیل ایڈریس اس پروسس میں ڈالا تھا تو وہی ایمیل ایڈریس پر آپ کو اپنا ٹکٹ محصول ہو جائے گا ایک گینڈ کے اندر اندر محصول ہو جائے گا پرنٹ ضرور میں سب سے لاس میں آپ سے پر یہ ہی ریکویسٹ کر لوں گا کہ اگر آپ لوگ یہ ان کو بک کرانا چاہتے ہوں تو جو بھی ڈیٹیل آپ کو ڈالنا ہوگا وہی آپ سوچ سمجھ کے اور دہر بلکل غور پکر کر کے ان کو ڈالنا ہوگا کیونکہ آپ کا ٹکٹ اس ہی پاسپورٹ نمبر پر پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ پر ناجی کارٹ کے جو نمبر ہوں ایمیل ایڈریس موبائل نمبر انہی پر بنے گا دیٹا پر بنے گا تو لہذا ان چیزوں میں بہت ہے خیال اور غور کیجئے اور پرنٹ سب سے آخر میں آپ کو یہ ہی ریکویسٹ کر لوں گا کہ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آگیا ہو تو برائے مہربانی یہ ویڈیو میرا شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ لوگو یہ خود بک کرا سکتے ہو تو لہذا بلکل اپنے لئے خود بک کروالو اگر پھر بھی آپ کو کوئی دشواری ہو مشکلات ہو اور آپ نہیں کر پا سکو اپنے آپ آپ کو سیٹسپائیٹ دن پر نہیں ہے کہ آپ لوگ کر پا سکو تو پریلز میرے سرویسز آپ کے لئے حاضر ہیں میں اپنے آپ مجھے کمنٹ کے درو آپ مجھے اپنے میں اپنا کنٹیکٹ نمبر ہماری ایمیل ایڈریس اسی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگ مجھے اس پر جو ہے نا مجھ سے کنٹیکٹ کر سکو گے لہذا میں آپ کے لئے یہ سرویس دے سکو گا انشاءاللہ اور میں امید کرتا ہوں میں سو پرسنٹ آپ کی امید اوپر پورا اتروں گا تو یہ ٹکٹ میں آپ کے لئے بلکل بک کرا سکتا ہوں اور اگر آپ کو میری سرویسز کوئی چاہیے جس ایرلائن کی بھی ہو تو انشاءاللہ میں بکٹ پر کروا لوں گا اگر آپ کو میری کوئی سرویس چاہیے تو مجھے اپنے دیر سا دعاوں میں یاد رکھیجے اور مجھے ابھی اجازت دیئے اللہ حافظ موسیقی